بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں ہوں نجمال حسن باجوا آپ کو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر خوشحام دے ناظرین اکرام آج جمعہ کے دن اچانک تحریک انصاف نے اپنے فیصلے بلکل بدلنا شروع کر دی ہیں نئی حکمت عملی بنائی ہیں نئے پلان سامنے آ رہے ہیں اور جو ایک فیس چلنا تھا اس فیس کو فوری طور پر رکا گیا ہے عمران خان نے یہ اعلان کیا ہے کہ کل سے ایک نئی تحریک شروع ہو رہی ہے نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں بنی گالا میں جتنی مجھے معلومات ملی ہیں پچھلے دو چار گھنٹوں سے بہت اہم ترین چیزیں ہو رہی ہیں بہت اہم ترین فیصلے ہو رہے ہیں یہ چانک ایک دم سے ایسا کیوں ہوا ایک دم سے چلتے ہوئے پلان میں پورا شیڈیول تیہ تھا آگے کے جلسے تیہ تھے ایک دم سے انہیں روک دیا گیا نیا پلان نئی چیزیں نیا ہیشٹاگ نیا ہیشٹاگ مائنس ون نامنظور یہ کیوں آ گیا عمران خان بزارتے خود مائنس ون کی بات کیوں کر رہے ہیں اس کے پیچھے پوری ایک گیم ہے پوری ایک کہانی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے لیکن عمران خان نے نہلے پر دہلا پھینک دیا ہے میں یہ بھی آپ کو بتاؤں اور جو مخالفین ہیں جو عمران خان کے مخالفین ہیں انہیں بھی پتا ہے کہ یہ گیم پڑ چکی ہے اچھا ویسے اسے تو جو نجم سیٹھی جیسے لوگ جو ہے نا وہ اسے پنڈی پلان کہہ رہے ہیں لیکن آبیسلی میں یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا پنڈی پلان لیکن وہ اسے یہ کہہ رہے ہیں وہ پنڈی پلان نیا کیا ہے جو دوسری طرف سے بنا تھا جسے دیکھ کر عمران خان نے فوراں طور پر جو ہے اپنی حکمت امپلی بڑھ دی ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتانا ہے اگن یہ لفظ نجم سیٹھی اور نیا دور گروپ کے ہیں یہ میرے لفظ نہیں ہیں بہرحال ہوا کیا جناب عمران خان نے آج اس کی تھوڑی سی وضاحت کی ہے آج پہلے شاہ محمود قریشی آئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مائنس ون کسی صورت بھی منظور نہیں ہے وہ نامنظور ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ تحریک انصاف عمران خان سے ہے اور عمران خان تحریک انصاف ہی ہے لہذا وہ ان کو مائنس کرنا نامنظور ہے نیمبر ون نیمبر ٹو کیا ہوا کہ اس کے اوپر ٹویٹس پہ ٹویٹس مائنس ون نامنظور کے اوپر ٹویٹس پہ ٹویٹس جو ہے وہ ہونا شروع ہو چکے ہیں اس کی وجہ یہ کہ آج عمران خان کو احساس ہوا ہے پہلے انہیں شک تھا لیکن آج پک ہو گیا ہے کہ مجھے مائنس کرنے کے لیے بڑی سیریس کوششیں جاری ہیں اور اس کے لیے یہ کسی صورت بھی میری مزید پاپولیرٹی برداشت نہیں کر سکتے ہیں اس کے لیے آج عمران خان نے ایگزیمپل دی وہ یہ کہتے ہیں دیکھئے یہ جو زمنی الیکشن جو ہے نا وہ بھی کینسل ہوا ہے خاص طور پر جس میں نو حلقوں میں عمران خان کڑا تھے اب یہ نے ایک دم سے محسوس کی ہوا کہ یار عمران خان کو ناک اوٹ کیے بغیر گزارا نہیں ہے جب تک عمران خان کو سسٹم سے باہر نہیں نکالیں گے گزارا نہیں ہے اس کی وجہ اس کی وجہ بزارتے خود عمران خان نے بتائی وہ یہ کہتے ہیں کہ چشتیاں جلسے کے بعد یہ فیصلہ ہوا چشتیاں کے بعد بیلٹ پیپر چھپ چکے تھے الیکشن ہونے والا تھا پچیس ستمبر کو الیکشن تھا لیکن چشتیاں جلسے کے اندر کچھ ایسا ہوا کہ اس نے ان کو الیکشن کرنے سے جو ہے نا وہ روک دیا اس کے لیے میں آپ کو دو ریزنز دیتا ہوں دیکھیں چشتیاں کے لیے میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں چشتیاں جلسے کو لے کر وہ کیا ہے اس کے پر میں نے پوری ایک ویڈیو منائی تھی اس میں دو چیزیں ہوئی تھی نیمبر ایک چار لاکھ کا شہر ہے چشتیاں اتنا سا شہر ہے چھوٹا سا اس چار لاکھ کے شہر میں تقریباً اسی ہزار کا کراؤڈ اس دن گراؤنڈ کے اندر موجود تھا پہلی بات جس نے ڈرائیا ان کو دوسرا ناظرین اکرام چشتیاں جلسے کے اندر ایک اور امپورٹنٹ ترین چیز اجاز الحق کی تقریر تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اجاز الحق جو ہے نا وہ کسی اور جگہ کو ریپرزنٹ کرتے ہیں اور ان کی یہ جو تقریر تھی نا کہ ہم جس کشتی میں کھڑے ہو جائیں ہم اس کو ہم ڈوبنے نہیں دیتے ہیں مجھے پتہ لگا ہے کہ میرے یہ الفاظ سن کے اجاز الحق صاحب بڑے ہسے ہیں اور انہوں نے مانی خیز مسکراہت دیا ہے مجھے میرے تک یہ خبریں پہنچی ہیں کہ اجاز الحق صاحب نے میرے ان الفاظ کو بڑا انجوائے کیا ہے لیکن انہوں نے اسی طرح سے کہا اور اگین میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا فرق پڑا ہے اس لیے چھپے ہوئے بیلٹ پیپرز کے اوپر اب انہوں نے کہا جی اب الیکشن کروانے نہیں ہے کیونکہ اس سے عمران خان کو مزید پاپولیریٹی ملے گی اس سے عمران خان جو ہے نا وہ مزید آئے گا اچھا گیارہ کو بھی زمنی انتخاب تھا اور وہ دو حلقے تھے جہاں پر سلاب کا کوئی حصر نہیں تھا اور کم از کم ان پر تو انتخابات ہونے دیتے ہیں لیکن ایک تو پچیس تھا نا اور ایک گیارہ کو یعنی کہ یہ جو گیارہ کے انتخابات تھے وہ دو حلقے تھے جن کے اوپر سلاب ہی کوئی نہیں ہے جس کی یہ کہا گیا نا تو ان کو پر بھی انہوں نے نہیں کرنے دیا تو نیا پلین آج ناظرین اکران عمران خان کو یہ پتا چلا ہے وہ یہ انہیں کنفرم ہوا ہے کہ اب یہ مجھے برداشت نہیں کر سکتے ہیں سسٹم کے اندر اس لیے عمران خان نے آج یہ بھی کہا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے اگر آپ نہ اہل کر دو گے تو کیا ہوگا عمران خان نے آج کہا ہے کہ مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ میں نے اپنی قوم کو بیدار کر دیا ہے مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ میری قوم جو ہے نا وہ اٹھ کڑی ہوئی ہے لہٰذا مجھے اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ نہیں چاہیے اب انہوں نے جو کہا ہے نا کہ کل گجنا والا جلسے کے اندر ہمارا اگلا فیز ہوگا ممکنہ طور پر اگلا فیز کیا ہے ممکنہ طور پر ناظرین اکرام اگلا فیزی ہوگا کہ امبیسس کے باہر باہر سفارت خانوں کے باہر آورسیز پاکستانیوں کو کہا جائے گا کہ وہ احتجاج کریں اب اس معاملے کو انٹرنیشنل لائز کیا جائے گا کیونکہ عمران خان اسے میٹھی گولی نہیں بنانے دینا چاہتا ہے کہ انہوں نے سمجھا گیا ہے کہ مجھے ٹیکنیکل بنیادوں پر کسی بھی کیس کے اندر جو ہے نا وہ ناہل کر دیا جائے گا تو عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس کو میٹھی گولی نہیں بننے دوں گا اور عمران خان کو یہ پتا ہے کہ مجھے اہل کر کے بھی یہ سیاست سے irrelevant نہیں کر سکتے ہیں نواز شریف irrelevant ہو گئے نہیں آج بھی جب شہباز شریف جاتے ادھر اور عمران خان کے لئے تو بڑا آسان ہے دو تہائی ایک سریعت لے کر جو ہے نا وہ واپس آنا اور واپس آ کے جو ہے نا وہ اپنے فیصلے بزاتے خود یہاں پر کرنا اچھا اسی چیز کو لے کر نا آج نجم سیٹھی اور یہ جو پورا گروپ ہے نا انافیشل لوگ کہتے ہیں نجم سیٹھی کی بات کیوں کرتے ہیں میں یہ کہتا ہوں نجم سیٹھی کی بات کرنا ضروری ہے وہ انافیشل سپوکس پرسن ہے پاکستان مسلم لگنون کے ہمیں پتا چلنا چاہیے وہ کیا کہہ رہے ہیں نواز شریف کیا سوچ رہے ہیں سنے جناب اب نجم سیٹھی اور یہ سارے لوگ بیٹھ کے نیا دور گروپ کیا کہہ رہا ہے میں نہ آپ کو سمجھے ایک ایک کر کے سارے جنہیں پڑھ دیتا ہوں وہ کہتے ہیں نجم سیٹھی نے کہا عمران خان نے عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ پر بہت پریشر ڈال دیا ہے آپ دیکھیں وہ بھی ماننے ہے کہ عمران خان نے جو ہے نا وہ نہلے کے اوپر دہلا پھینک رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ایک سٹیپ بڑھیں گے تو پھر میں دوسری طرف جاؤں گا اگر آپ مجھے یہاں سے رکیں گے تو میں دوسری طرف جاؤں گا وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ پر بہت پریشر ڈال دیا ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا پڑ رہا ہے کہ کس طریقے سے بات آگے بڑھائی جائے اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا پڑ رہا ہے اچھا نجم سیٹھی یہ بھی کہتے ہیں آج بیٹھ کے انہیں کہا جی خان صاحب کی مقبولیت ایسی ہے اور اداروں کے اندر ان کی سپورٹ ہے عدلیہ کے اندر بھی آپ ان کو ناہل کر کے سسٹم سے نہیں نکال سکتے ہیں عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کی عمران خان کو لے کر اپروچ نرم ہے اسٹیبلشمنٹ عمران خان اور نواز شریف کے لیے برابر کا کھیل میدان دے گی اس پلان پر اب کام شروع ہو چکا ہے اور جس پلان کی میں بات کر رہا ہوں یہ جو کہہ رہے ہیں پنڈی پلان وہ پنڈی پلان یہی ہے وہ کہہ رہے ہیں جی نجم سیٹھی کے الفاظ کہ اس پلان پر یعنی کہ لیول پلانگ فیڈ پر اب کام شروع ہو چکا ہے اسحاق دار واپس آئیں گے اور نواز شریف بھی واپس آئیں گے اور کوئی جیل وغیرہ نہیں ہوگی نواز شریف واپس آ کر جیل نہیں جائیں گے الیکشن کا اعلان ہو جائے گا جنوری میں الیکشن ہوں گے اس حکومت کی چھٹی ہو جائے گی اور نگران حکومت نئے آرمی چیو لگائے گی الیکشن کا اعلان ہونے سے قبل پنجاب میں حکومت دوبارہ نون لی کو دے دی جائے گی عمران خان کے اوپر تلواریں لٹکی رہیں گی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے مگر استعمال نہیں ہوں گی جناب والا یہ وہ کہانی اس وقت جو ہے نا وہ دوسرا گروپنڈی پلان کے بارے میں بتا رہا ہے کچھ اور تفصیلات سنیے وہ کہتے ہیں جی میرا نہیں خیال کہ اسلامباد آئے کورٹ عمران خان کے خلاف کوئی سخت فیصلہ لے گی وہ بھی کوئی راستہ نکالیں گے اور عمران خان بھی ہے اگر پھر بھی کوئی راستہ نہ نکلا تو سپریم کورٹ راستہ نکال دے گی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو مجبوری کے تحت نکالا مگر اس کے بعد بھی عمران خان صاحب کی پاپولر سپورٹ ختم نہیں ہو رہی نہا اہلی کے ساتھ وہ نواز ریف کو ختم نہیں کر سکے تو عمران خان کو کیسے ختم کر دیں گے اگر عمران خان الیکشن میں دو تہائی ایک شریعت کے ساتھ سویپ کر جاتے ہیں تو نون لیگ پریشان ہو نہ ہو تو اسٹیبلشمنٹ ضرور پریشان ہوگی یہ نجم سیٹی کے تمام الفاظ ہیں تمام چیزیں ہیں ناظرین کرام جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو ایک جانب عمران خان کو یہ پتہ چلا ہے کہ مجھے سسٹم سیاود یعنی کہ مائنس ون کیا جائے گا دوسری جانب لیول پلنگ فیڈ دی جائے گی تمام لوگوں کو اور تیسری جانب پھر عمران خان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ اب یہ سارا کچھ ہونا ہے تو عمران خان جو ہے نا وہ پھر اب کرو یا مرو کے آپشن پر آگے ہیں وہ اپنی تحریک کو یہ جلسوں والی تحریک ہے اسے رو کر کل اس کا فائنل جلسہ کرنے جا رہے ہیں اور اچانک جو ہے نا وہ بڑے بڑے فیصلے ہونا شروع ہو چکے ہیں ہیشٹیک چلنا شروع ہو چکے ہیں اور عمران خان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے پھر میں لوگوں کو بتاؤں گا اور انٹرنیشنلائز کروں گا اس اشیو کو کیونکہ ہم اس اشیو کو ایسے ہی مٹھی گولی نہیں بنانے دیں گے اس کو نگلنا بڑا مشکل بنا دیں گے کل بھی گولی بنا دیں گے لہٰذا آپ کے لئے کرنا آسان نہیں ہوگا اور یہ سارے فیصلے جو ہے وہ ناظرین کرام پچھلے کچھ گھنٹو سے جو ہے نا وہ بنی گالا سے ہو چکے ہیں تو دیکھتے ہیں اس پھندے کو عمران خان کاٹ پاتے ہیں یا نہیں اور مجھے لگتا ہے میری اطلاعات یہ ہیں کہ عمران خان کا جو موریل ہے وہ اس ٹائم بہت ہائی ہے لہٰذا یہ مسئلہ بہت بڑا مسئلہ اس وقت کپتان کے لئے نہیں ہے اپنا خیال اللہ کے خدا حافظ پاکستان زندہ بہت